ہلو ایبیوان کیا حال چاہنے سب کے ویلکم بیک ٹو مائی چینل امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں اکثر اپنے چینل پر چھوٹی موٹی ریمیڈیز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں تو آج میں ایک اور سکن کی ریمیڈی لے کے آئی ہوں جو کے بڑی ہی آسانی سے آپ کے کچن میں موجود انگریڈینٹ سے بن جائے گی میں ویسے بازار سے عموما ایکسپنسف چیزیں نہیں خریدتی ہوں فیس پہ لگانے کے لیے اور اگر آپ بھی میری طرح گھر میں بنائی ہوئی چیزوں کو یوز کرنے کو زیادہ پر فر کرتے ہیں تو اس ریمیڈی کو بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو اس کے ریزالٹس بہت اچھے لگیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو بھی لائک کیجئے گا شگر ویسے تو ہمارے لیے نقصاندے چیز ہیں موٹا بھی کرتی ہے کیلویز بڑھاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہیلتھ ایشیوز ہیں اس سے وہ بھی ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی سکن پہ شگر کو یوز کریں تو اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہترین ایکس فائلیٹر ہے یہ ڈیڈ سکن سیلز کو ریموو کرتی ہے آپ کے چہرے پہ سے اس کے علاوہ بہت زیادہ موسٹرائز کرتی ہے سکن کو اور اگر رائٹ انگریڈینٹس کے ساتھ اس کو یوز کیا جائے تو اس کے فائدے اور بھی بڑھ جاتے ہیں میری سکن درائے ہے تو میں آپ کو اپنی سکن کے حساب سے بتاؤں گی کہ میں کیا چیزیں ایڈ کروں گی لیکن اگر آپ کی سکن اویلی ہے تو اس میں بھی سلائٹ سی چینجز کر کے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو چلیں فٹا فٹ سے دیکھتے ہیں کہ یہ سمپل سا سکراب شگر سے کس طرح سے بنتا ہے اچھا جی اس کو میں بنانا شروع کر رہی ہوں یہاں بھی میں لے رہی ہوں شگر ایک ٹیبل سپون کے قریب میں نے براؤن شگر لیا ویسا آپ وائٹ شگر بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد اس میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑا سا آلیو آئل یہ آلیو آئل بہت پسند ہے یہ سکن کے لئے ہیر کے لئے بہت مجھ اچھا لگتا ہے اور اب اس میں ساتھ میں تھوڑا سا ڈالوں گی ہنی ٹھیک ہے میری سکن ڈرائ ہے تو میں نے آئل ڈالا ہے ہنی ڈالا ہے اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ آئل کے بجائے اس میں لیمن جوش ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لیمن جوش سے کوئی ایریٹیشن ہوتی ہے سکن وغیرہ مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو لیمن ٹائپ کی چیزیں لگا کے ایریٹیشن شروع ہو جاتی ہے تو آپ پھر لیمن کو یوز مت کیجئے میں بھی یوز نہیں کر رہی کیونکہ میری سکن میں نے آپ کو بتایا ڈرائ ہے تو مجھے ضرورت نہیں ہے یہ دیکھیں چینی کو آپ نے مکس نہیں کرنا اس چینی کو اپنا ایسی رکھنے تھوڑا سا مجھے یہ تھک لگ رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا اولیو آئل آل دوں گی ٹھیک ہے اب میں آپ کو اور ایک چیز بتاتی ہوں آپ کو اگر اس میں ہلدی آٹ کرنی ہے ہلدی بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو تھوڑا سے اوٹس لے کے ڈال سکتے ہیں ان کو کرش کر کے آپ اس میں تھوڑا سا آٹا ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کی مرضی یہ جو میں نے آپ کو بتایا بلکل سمپل سا بیسک سا ہے اب اس میں تھوڑا سی ملو ویرا جیل شامل کروں گی اور جو ہے پھر میں اس کو لگاؤں گی اچھا جی میں نے اس میں ڈالا شہر اس کے بعد میں نے براؤن شگر ڈالی ہے اور ساتھ میں نے آلیو ویل ڈالا ہے اور اب میں تھوڑی سی یہ جیل اس میں شامل کروں گی ایلو ویرا کی اگر آپ کے پاس فریش ایلو ویرا ہے تو آپ اس کو یوز کیجئے میرے پاس نہیں ہے اس لئے میں اس کو یوز کر رہی ہوں اچھے اس کی میں نے مکسنگ کر لیا چکے اب آپ اور اس کے بعد آپ نے اس کو سکن پہ لگا کے اور بہت ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو سکرپ کرنا ساری طرح ٹھیک ہے بہت زیادہ نہیں کرنا کیونکہ ظاہر ہے شگر ہے سکن کو ڈیمیج بھی کیونکہ گرینیلز ہیں شگر گئے تو سکن کو ڈیمیج بھی کر سکتے ہیں ہلکے ہاتھوں سے آپ اس کی سب طرف جو ہے وہ رب کریں اور تین سے چار منٹ آپ اس کو ہلکے ہاتھوں سے اچھے طریقے سے سکرپ کریں گے تو یہ آپ کی سکن پہ سارے ڈیٹ سیپ کو ریموو کرے گی سکن کو فریش کرے گی جو پر گند بلا سکن کے مارے آ جاتا ہے پورز کے اندر آ جاتا ہے سب کو ریموو کرے گی یہ جو آپ کی جگہ ہیں جہاں پہ آئل وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں ان جگوں کو حوالی ہے نوز پہ اچھے طریقے سے کریں گے ٹھیک ہے اس کے بات یہ جگہ اس کو اچھے طریق سے کریں گے لپس پہ بھی آپ سکرپنگ اس سے کر سکتے ہیں نیک پہ کریں گے ویلکم بیک جی پہلے میں نے کیا کیا دو سے تین منٹ کے لئے میں نے ہلکے ہاتھوں سے سکرپنگ کی میں یہ ریپیٹ کر دوں کہ سکرپنگ آپ نے ہلکے ہاتھوں سے کرنی ہے کیونکہ چینی کی دانے سخت ہوتے ہیں تو اگر بہت تیزی میں کریں گے تو آپ کی سکن کو ڈیمیج بھی کرسکتے ہیں اس لئے سوفٹ لی آپ نے سکرپنگ کرنی ہے ان جگوں پہ بھی لیپس سکرپنگ کی جو میں نے جتنی اماؤنٹ میں یہ بنایا تھا یہ میرے ہاتھوں پہ بھی گیا میری گردن پہ بھی اور فیس پہ بھی سب اچھے طریقے سمدھ ہو گیا آپ فیس پہ کرنا چاہتے ہیں آپ تینوں چیزوں کی کونٹیٹیز کو حاف کر لیں تو یہ میں ریپیٹ اس کو کوئی سکن پروبلم ہے کوئی میڈیکل ایشو ہے تو آپ کسی بھی ریمیڈی کو یوز مت کریے بے شک وہ گھر میں بنائی ہوئی نارچرل چیزوں سے کیوں نہ بنے ٹھیک ہے اپنے جب تک آپ ڈرمیٹولوجی سے نہ کنسول کر لیں آپ کسی بھی چیز کو مد یوز کیا کریں کیونکہ اگر نورمال بندے کی سکن پہ اچھا کام کر رہی ہو سکتا ہے آپ کو ایشو کر دیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لیمن ہر تیسی کی سکن کو سوٹ نہیں کرتا باز لوگ کو کٹتا سکن پہ تو اسی لیے میں آپ کو اگرمینڈ نہیں کرتی ہوں کیونکہ وہ اور زیادہ ڈرائنس کرتا سکن پہ تو اس کو جو میں اچھے طریقے سے مل چھوڑ کے دھویا ہے اور سمپل پانی سو دھویا کوئی میں فیس واش یا سابن کچھ بھی چھہرے پر استعمال نہیں کیا بہت زیادہ سکن سوفٹ ہو ریمیڈی نے کام کیا سکن سوفٹ ہو گئی ہے بہت زیادہ جو میں لپس کے اوپر جب اس کی سکراب ہلکی سی کیا تو لگ رہا ہے کہ جو آپ کے لیئر سی بن جاتی ہے ڈیٹ سکن کی وہ سب ریموو ہو گئی ہے چہرے پر سے ریموو ہو گئی ہے اور زاہر اس میں آئل تھا ہنی تھا تو بہت سکن کو سوفٹ کر دیا ہے تو میں آپ کو یہ رکمند کروں گی کہ آپ اس کو از سکراب ضرور یوز کیجئے بزار سے جا کے ایکسپنسف چیزیں لے کے وہ تو ہر بندی کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن سٹل اگر گھر میں یہ چیزیں آسانی سے بن جائیں اور جس ٹائم آپ کا مور ہے آپ کچن میں سے جا بنا لیں تو آئی تھنک کہ اس کو گھر میں ہی پھر ایسی چیزوں کو بنا کے یوز کرنا چاہیئے ان سے بیسٹ نیچر میں جو چیزیں ہیں ان سے بیسٹ کوئی بھی چیز نہیں ہمارے لئے تو چلیں جی اس ویڈیو کو یہ ہی ختم کرتے ہیں تھوڑی سی میں اس کے بعد جیل ضرور لگاؤں گی اپنے سکن پہ اور میں اس ویڈیو کو ختم کرتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں اس ریمیڈی کو ضرور ٹرائی کیجئے یہ میں جو جو آپ ریمیڈیز بتاتی ہوں یہ ٹرائی اور ٹیسٹی ریمیڈیز ہوتی ہیں اس لیے میں اور آپ کو ساتھ میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ میری سکن ڈرائی ہے تو جو ڈرائی سکن والے ہیں وہ ان کو آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو چلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ